تو کس قدر یہ عظمت کا حامل درود ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں تو ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بہت فقر و فقہ غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ اگر تُو مجھ پر بہت زیادہ مجھ پر اور میری آل پر بہت زیادہ درود بھیجے تو تُو غنی ہو جائے گا یعنی غنی ہونے کا یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی فقر و فقہ دور ہونے کا ایک نسخہ پیغمبر اکرم نے یہ بتایا اچھا جہاں یہ رسک کے حوالے سے بات آئی ہے اور غربت دور کرنے کے لحاظ سے بات آئی ہے آج کل یہ اس قسم کا بہت دور دورہ چل رہا ہے یعنی لوگ مالی لحاظ سے کافی پریشان ہیں تو ایک ذکر اور اس سلسلے میں اس دوران جو ہے وہ بتا دیا جائے وہ ہے جو کہ ہمارے عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پر قرض بہت ہو گیا ہے تو آپ کوئی طریقہ بتائی کہ میں اپنے قرض کو ادا کر سکوں رسول اللہ نے کہا میں تم کو کیسا ذکر بتاتا ہوں کہ اگر تم اس ذکر کو پڑھو گے تو تمہارا قرض ادا ہو جائے گا اور وہ ذکر کون سا ہے اس کے اندر وہ اگنینی نیچے لکھا ہوا ہے اس کے وجہ جو اصل روایت میں ہے یعنی آخری والی جو لائن ہے دوسری اس میں اگنینی نکال دیں یعنی پروردگار مجھے حرام سے تو بچا لے مجھے حلال انعیت کر کے اور پروردگار مجھے لوگوں اس کے آگے کہ میں ان سے بے نیاز ہو جاؤں ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے مجھے تو اپنے فضل سے غنی کر دے یعنی بہترین قسم پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو تمہارا قرض کوہ سبر کے برابر بھی کیوں نہ ہو ادا ہو جائے گا یمن کا ایک پہاڑ ہے کوہ سبر آج بھی ہے اور یہ یمن کا سب سے بڑا پہاڑ یعنی آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بھی بلکل ایک نقطے کے برابر نیچے جو ہے وہ نظر آ رہی اتنا بلند پہاڑ ہے کہا پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہوں پر اتنا زیادہ قرض بھی ہے تو وہ تمہارا آدھا ہو جائے گا چاہے وہ کوہ سبر کے برابر ہی کیوں نہ قرض ہو یعنی اتنا زیادہ قرض اللہم اغنینی بے حلالکا ان حرامکا و بے فضلکا ان من سواک تو یہ اس کو پڑھا جائے اچھا شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ مجھ پر شیخ بھائی وہ ہیں جن کا حرام امام علی رضا اللہ السلام میں بھی ان کے قابل ہیں اللہ محمد کہہ رہے مجھ پر اتنا زیادہ قرض ہو گیا تھا کہ پندرہ سو مسقال سونا مجھ پر قرض ہو گیا تھا اور میں اتنا پریشان تھا قرض خواہ مجھے بار بار تنگ کر رہے تھے میرے اپنے کاموں کے اندر بھی بہت علمی کاموں کے اندر بھی بہت حرج ہو رہا تھا اور جب یہ روایت میری نگاہ سے گزری اور میں نے اللہم اغنینی بحلالکا ان حرامکا و بفضلکا من سواق پڑھنا شروع کیا تو اتنی جلدی میرے غیب سے اذباب مہیا ہوا قرض ادا ہو گیا کہ میں آج تک حیران ہوں کہ قرض ادا کیسے ہوا اس قدر یعنی اس لحاظ سے اور یہی آیت اللہ محسن امین عاملی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ والی روایت پڑھی ہے صاحبِ اعیان و شیعہ کہا جاتا ہے انہوں نے بہت زبردست ایک کتاب لکھی تھی کہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ شیعہ میں کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں گزری ہے تو انہوں نے آوائل اسلام سے لے کر اور اپنے زمانے کے دور تک اتنی زیادہ اس کی سیکڑوں تک جلدے جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں اعیان و شیعہ کی اور ابھی تک ظاہر ہے یوں مکمل نہیں ہوئی کہ شخصیت آتی چلی جا رہی ہیں تو ایک جملہ یعنی انہیں اپنی غیرت کے خلاف لگا کہ شیعہ میں کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں گزری ہے اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ سیکڑوں جلدے اس کی جو ہے وہ بن گئی ہیں ان کو صاحبیں اعیان و شیعہ کہا جاتا ہے موسین امین آمیلی یہ کہتے ہیں میں نے جب سے یہ اپنی نمازوں کے اندر یعنی قنوت کے اندر اللہم اغنین بحلالکان حرامگا و بفضلکام من سواک پڑھنا شروع کیا اس کے بعد سے لے کر اب تک مجھے رزق کی کبھی کوئی تنگی محسوسی نہیں ہوئی تو یہ ایک بہت زبردست ہے کیونکہ سلوات کے لحاظ سے تو ذکر آئے تو میں نے سوچا کہ پیغمبر نے ایک ذکر یہ بھی تعلیم فرمائے تو یہاں پر اس کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا جائے